ڈلی میں پکڑا گیا پاکستانی آتنگ کی سرکشہ ایجنسیوں کی خوفیہ جانکاری آخرکار پختہ نکلی ڈلی پولیس کے سپیشل سیل نے ڈلی کے لکشمی نگر علاقے سے ایک پاکستانی آتنگ وادی کو دھر دبوچا گرفتار آتنگ کی پاکستانی ملکہ ہے آئیس آئی نے ڈلی سمیت بھارت میں حملے کے لیے ٹرین کیا تھا پکڑے گئے آتنکے کے شناخ محمد اشرف عرف علی کے روپ میں ہوئی ہے علی پاکستان کے پنجاب پراند کے ناروول زلے کوٹلی سندھ وان گاؤں کا رہنے والا ہے لکشمی نگر کے رمیش پاک علاقے سے پکڑا گیا محمد اشرف ڈلی میں علی احمد نوری کے فرضی نام پر رہ رہا تھا فرضی دستاویزوں کے ذریعے اس نے باقاعدہ پہچان پتر بھی بنوا رکھا تھا علی کو سوموار رات نو بچ کر بیس منٹ پر ڈلی پولیس کے سپیشل سیل نے گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے فرضی آئی ڈی کے علاوہ دو موبائل فون ملے اس کے نشان دہی پر یمنا گھارٹ کالندی کنج علاقے سے ایک ایک ایفورٹی سیون رائفل اور ساٹھ راؤنڈ گولی ایک ہینڈ گرینیڈ پچاس راؤنڈ گولی کے ساتھ دو پسٹل برامت کیے گئے ہتھیار اس نے کالندی کنج کے پاس یمنا کنارے بالو کے نیچے دبا کر رکھے تھے اس کے ترکمان گیٹ والے ٹھکانے سے ایک بھارتیے پاسپورٹ بھی ملا ہے دلی پولیس لگاتار چوکننی ہے اور کئی ایلرٹ بھی جاری کیے گئے تھے اسی سلسلے میں دلی پولیس کی سپیشل سیل نے ایک آتنکی کو گرفتار کیا ہے اشرف نام کا یہ آتنکوادی پاکستان کے پنجاب کا بتایا جا رہا ہے جسے سپیشل سیل نے گرفتار کیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیپال کے راستے دلی آیا تھا فلحال سپیشل سیل کی ٹیموں نے اسے رمیش پارک سے گرفتار کیا ہے دلی پولیس سوٹروں کے مطابق یہ آتنکی پچھلے پندرہ سال سے دلی میں رہ رہا تھا اور اس نے ہندوستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی فلحال اپنی پتنی سے الگ رہ رہا تھا دلی کے سلیپر سیل کا مکھیا تھا اور بھارت آنے والے آتنکیوں کو ہتھیار اور لوجسٹک اپلابد کرواتا تھا دلی میں اس کے نیٹورک میں اور بھی لوگ ہیں لون ولف اٹیک یعنی اکیلے حملے کی سازش رچ رہا تھا اس سے جوڑی جلد ہی کئی اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں گرفتار پاکستانی آتنکی نے جمہ کشمیر میں کچھ آتنکی گھرناوں کو انجام دینے کی بھی بات کو بولی ہے لیکن دلی پولیس اس کے دعوان کو پختہ کرنے کی کوشش میں جھٹی ہے جانت سے یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ پکڑا گیا آتنکی محمد اشرف جمہ کشمیر میں رکھ چکا ہے خوفی ایجنسی لگاتار سطر کرتی رہی ہے کہ آتنکی حملے کی بڑی سازش رچ رہی ہیں لکشمی نگر جیسے گھنے علاقے میں ایک آتنک وادی کے اس طرف پکڑے جانے سے صاف ہو گیا ہے کہ ایک بڑا خطرہ ٹل گیا دلی سے ارویند اوجہ اور تنسیم حیدر کے ساتھ آج تک بیورو دلی پولیس نے یہ بھی صاف کیا کہ ابھی جو جانکاری ملی ہے وہ خاصہ پرارمبک جانکاری ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے بتایا کہ یہ جو گرفتار آتنک وادی ہے یہ پہلے بانگلہ دیش پہنچا پھر سلی گوڑی بورڈر سے آئی ایس آئی نے اسے راجدھانی دلی میں بھیجا پاکستانی نیشنل کو کل سپیشل سیل کی ایک ٹیم نے عرص کیا ہے اس ٹیم کو سپر وائز للیت نے کیا اور ہدے بوشن نے اسی پیس کر رہے تھے یہ پاکستانی نیشنل پچھلے ایک ڈکیٹ سے اوپر سے انڈیا میں رہ رہا تھا اور انڈیا نیشنل ایڈنٹیٹی ایکوائر کی ہوئی تھی اس کے انسینس پہ ایک اے فارٹی سیون میکزینز پسٹلز دو اور کارٹیزز اور ایک گرنیڈ ریکاور کیا گیا ہے اس سے انیشنل جو پوستاش ہے اس سے پتا چلا ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے انڈیا میں رہ رہا تھا اور سبورجب ایکٹیوٹیز کے لیے سلیپر سیل کی طرح کام کر رہا تھا اس نے انیشنل پوستاش میں یہ بھی باتایا ہے کہ پاسٹ میں بھی یہ جمہو کشمیر اور ریشٹ آف انڈیا میں کئی ٹیرر ایکٹیوٹیز میں انیشنل رہا ہے ان کو ویریفیکیشن کر رہے ہیں ان کا ویریفیکیشن کر رہے ہیں اور ابھی فیلحال میں اس کا ارادہ جو اس کو ٹاسکنگ کی گئی تھی وہ کی گئی تھی یہ ایک کوئی ٹیرر ایکٹیوٹیز کو کیری آؤٹ کرنی تھی جگہ نہیں بتائی گئی تھی پر یہ ہتیار وغیرہ جو ہیں یہ اسی ٹیرر ایکٹیوٹی کو ارکسٹریٹ کرنے کے لیے پہنچوائے گئے تھی اور زیادہ جانگاری کے لیے اس وقت میرے ساتھ میرے دو صحیحوں کی جڑ رہے ہیں تنسیم حیدر اور ہیمانشو مشرا تنسیم آپ لگاتار اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں یہ بتائیے ایک ایکے سہتالیس دو پسٹل ایک ہانڈ گرنیڈ اس آتنگوادی کی منشا کیا تھی پہلی بات اور دوسری بات اس کے اور ساتھی ان کے بارے میں کیا پتہ چل پایا ہے چکارو پشلے تین مہینے میں پریب آٹھ ٹیرر ایلرٹ جاری کیا گئے ہیں جنسیس کی طرف سے اسی کا یہ نتیجہ ہے جو پاکستانی آتنگوادی گرفتار کیا گیا ہے ایک سہتالیس گرنیڈ اس کی بیکزین پسٹل یہ سارے ہاتھیار بتاتے ہیں جیسا کی ایلرٹ جاری ہوئے تھے کہ دلی میں آنے والے دنوں میں دلی انسیار میں تیوہار کے دوران جہاں بھیڑ بھار زیادہ ہوتی ہے ان بازاروں میں جہاں بھیڑ بھار ہوتی ہے وہاں پہ wolf attack ہو سکتے ہیں تو جو سرکشہ ایجنسیا ہے ان کو اس بات کا اندیشہ ہے اور اس نے اب تک کی پوچھتاج میں جو کلاسہ کیا ہے یہ بات سمجھ گیا آ رہی ہے کہ ان کی تیاری تھی کسی بھی بھیڑ بھار والی جگہاں پہ ایک wolf attack کرنے کی جس میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے یہ ہتھیار یہ کارتوس کی اتنی بھاری ماترہ بتا دی ہے یہ انتظار کر رہے تھے جیسا کی alert بھی جاری کیے گئے تھے کہ آنے والے جو دو تین مہینے ہیں دسمبر تک کے جن میں تمام فیسٹیبلز ہیں اس میں دشہرہ آ رہا ہے اس میں نیا سال آ رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیوالی آ رہی ہے سارے تیوہاروں کو نشانہ بنانا تھا چکہ بھیڑ ہو رہی ہے لوگ بزاروں میں آ رہے ہیں تو یہ بات صاف ہے کہ ان کے خطرناک ارادے تھے اور بہت خطرناک ارادے تھے اور جہاں تینگ نیک ساتھیوں کی بات ہے دلی پولیس نے قریب آٹھ لوگوں کو ابھی پوچھتاج کر رہی ہے حراست میں لے کے ابھی ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہے گرفتاری لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان کو مدد کرنے والے ان کے باقی ساتھیوں کو ابھی جلد گرفتار کیا جائے گا ہمانشو پرشنیاں یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ آدمی پچھلے دس ورشوں سے بھارت میں رہ رہا ہے یا دس ورشوں سے آدھیک اس کے پاس دستاویز کہاں سے آئے ان کا ویریفیکیشن کس نے کیا کیا اس کی بھی پڑتال ہو رہی ہے نہ کیول آدھار کا آئے جا رہا ہے اس کے پاس پاسپورٹ بھی بھارت کا ایک تھا پاکستان میں کس کے سمپرک میں تھا کس سے اس کو آدیش مل رہے تھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے ہمانشو دیکھیں پاکستان میں بتا جا رہا ہے کوڈ نیم ناصر تھا جو آئی ایس آئی کا تھا جو اسے نردیش دے رہا تھا جس کے کہنے پر یہ آگے کام کرتا تھا دوسری بات جب یہ بھارت پہنچا بانگلہ دیس اور سینی گڑھی کے راستے تو یہ بیہار پہنچا تھا اور بیہار میں اس کا پہلا دستاویز بنا تھا پولیس اس چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو سب کچھ ہے یہ صرف بیان ہے اس کو ابھی ویریفائی کرنا باقی ہے تو پولیس یہ اب دیکھ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ پہلا اس کا دستاویز بنا بیہار میں اور اس دستاویز کو لے کر کے جو اس کا فیک آئیڈنٹیٹی بنوایا اس نے اسے لے کر کے یہ دلی آتا ہے دلی میں یہ پوری دلی ویس دلی میں رہا ویشالی جو گاجیاباد دلی بورڈر پہ ہے ویشالی میں رہا ویشالی میں ہی اس نے شادی کی ایک مہلہ تھے جسے یہ الگ ہو گیا تو یہ الگ الگ جگہ اوپر یہ گھرو رہا اور اسی دوران 2014 میں اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جو تمام دستاویز اس نے جالیس دوران بنوا لیے تھے اسی کے ادھار پر اس نے اپنا پاسپورٹ بھی بنوایا اور اتنا ہی نہیں اس پاسپورٹ پر گورو پھر یہ دو بار ویدیش بھی گیا جو یہ سیکھ ڈاکیمنٹ پر اس نے پاسپورٹ بنوایا تھا تو اب یہ پولیس جو یہ پورے بیان ہے اس کے کیونکہ صرف یہ اسی کے لیے نہیں اس کے علاوہ بھی اس نے یہ بتایا کہ اودھم نگر میں جمہوں میں اس کے علاوہ دلی میں دلی میں کئی جگہوں پر یہ جہاں جہاں رہا ہے کس دوران رہا ہے وہاں کن کن لوگوں سے سمپرک میں رہا ہے کیا کسی نے اس کی وہاں پر مدد کی ہتھیار اس کو کیسے ملے اس تک کیسے پہنچے اسے کہاں استعمال کرنا تھا تو اس نے تو کافی کچھ بیان دیا یہاں تک بیان دیا ہے کہ جمہوں کشمیر میں کچھ آتنکی گت ویڈیو میں شامل بھی رہا ہے لیکن پولیس ویریفائی کر رہے کیونکہ پولیس کے پاس یہ بھی جانکاری ہوتی ہے کہ آئی ایس آئی کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی پکڑا جائے تو اس طریقے سے بیان دینا ہے زیادہ بول دینا ہے تو پولیس یہ مان کے چلے کہ کہیں جو کچھ یہ بول رہا ہے کیا وہ ساری چیزیں صحیح ہیں یا اس میں آپ رہیے میرے ساتھ کیونکہ بڑی بات ہے راجدھانی دلی میں ٹیوہاروں سے این پہلے ایک پاکستانی آتنگ وادی کا ایکے سیتالیس رائیفل زندہ کارتوس پسٹول اور گرنیڈ کے ساتھ پکڑے جانا ایک بڑی چنتہ کی بات ہے رہیے میرے ساتھ دلی میں گرفتار پاکستانی آتنگ کی چار مہینے سے شاستری پارک علاقے میں رہ رہا تھا سوال یہ کہ آخر اسے یہ فرضی پہچان پتر بنانے میں مدد کس کس نے کی ہماری سموادہ تھا شریعہ نے مکان مالک ازیب احمد کے بیٹے سے بھی بات کی ابھی ہم شاستری نگر کے ایرم پارک میں ہے وہی اڈریس جو محمد اشرف نے اپنے چھوٹے اور فیک ڈاکیمنٹس بنا کے بتایا تھا اور اپنا فیک ڈاکیمنٹیٹی کر رہے تھے ابھی ہمارے ساتھ ہمیں ہی پہ موجود ہے بات کریں گے آپ کا نام سر رکھیں گے جی محمد اشرف ازیب آپ یہ جو فوٹو ہیں اپنے یہ فوٹو ان کو دکھائیں گے یہ اشرف کا محمد اشرف کا فوٹو ہے کیا ان کو آپ نے کبھی دیکھا تھا جی میڈم ان کو آپ نے دیکھا تھا جی دیکھا تھا کب کتنے ساتھ تقریبا میڈم پندرہ سال پہلے دیکھا تھا پندرہ سال پہلے اور یہ آئے تھے اس کے بعد کوئی مدد آپ لوگوں سے انہوں نے مانگیا جی میڈم انہوں نے کافی ٹائم پہ لے ہمارے کسی جاننے والے کے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے کہا مجھے کراہ پہ کمرہ چاہیے تھا تو پاپا نے انہوں نے کراہ پہ کمرہ وغیرہ دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کھڑی مدد مانگی دی کچھ میرے پاس کسی چیز میں ڈوکیمنٹ لگانا تو اس نے میرے کو ادھار کارٹ کی ضرورت ہے تو پاپا نے وہ تی دیا تھا پتہ نہیں اب کیا سبو پروپ دیا تھا بندوا دیا تھا مگرین کا ادھار کار اس کے بعد یہ کبھی بھی نہیں رہی کیونکہ یہ تقریبا جب یہاں تک گھر پہ تھے جب تک تھے ٹھیک ہے ادھار کارٹ ان کا بن گیا تھا اس کے کچھ ٹائم بعد یہ یہاں سے چلے گئے ادھار کارٹ بنوانے کے پاس ہی چلے گئے نہیں ترنت نہیں گئے تھے کچھ مہینوں بعد گئے تو قریبا کتنے مہینے رکعت ہونا تھا تقریبا پانچ شہمہینے رکعت ہونا تھا تو کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی شک ایسا کوئی بھی ان کی موگمنٹ جو آپ کو لگے کہ یہ ایسے چپ چپ رہتے ہیں یا پھر بات زیادہ نہیں کرتے ایسا کوئی بھی شک آپ ہو گیا نہیں میڈم یہ دن میں کام پہ چلے جاتے تھے اپنا آپ ہمیں نہیں بتا ہے اس جس کے بارے میں کیا کام کرتے تھے تو دن میں اپنے کام پہ چلے جاتے تھے شام کو اپنا گھر پہ آ جاتے تھے تو ہم لوگ اتنی بات نہیں ہوتی تھی اتنے سالوں میں ڈلی پولیس نے کبھی بھی آپ لوگ سے اس بارے میں کوئی بات چیز ہے